اشتادو بئننا مسلمون یا اہل کتاب الوحاق کون فی بواہی مغمان انزل دن طورات و لدن جیب اللہ من بعد افلا داقیون گزشتہ سالوں کی طرح جامع مسجد میں اس بار بھی نماز تراوی اپنے معمول پر ادا کی جا رہی ہے گزشتہ سالوں میں حضرت قبلہ سید خوشنون میاں صاحب قاضی الشہر وزلہ رامپور نماز تراوی میں امامت فرمایا کرتے تھے حالات حاضرہ کی وجہ سے اس بار آپ تشریف نہیں لاسکے ہیں ہر سال جامع مسجد میں سوا پارا نماز تراوی میں ہوا کرتا تھا اور چوبیس میں شب میں نماز تراوی میں قرآن کریم کی تکمیل ہوا کرتی تھی اور اس کے بعد پنشبہ ہوتا تھا مگر اس بار لکڈاؤن کی وجہ سے نماز تراوی میں بھی مختصر ہی لوگ جیسے کہ انتظامیہ کی طرف سے حکم نامہ جاری ہوا پانچ افراد سے زائد نہیں ہے دیگر نمازوں کی طرح نماز تراوی میں بھی پانچ ہی افراد نماز میں آ رہے ہیں اور نماز پڑھ رہے ہیں مگر اس بار جو ہے وہ قرآن کریم کی تکمیل انتیسویں شب میں انشاءاللہ ہوگی کیونکہ پنشبہ اس بار جامع مسجد میں ہونا نہیں ہے حالات کی وجہ سے اس نے یہ نماز تراوی میں سوا پارا ابھی تو ہو رہا ہے کجھ اشتہ دو دن سے ہوا ہے آج بھی سوا پارا ہی پڑھا گیا اور آنے والے کل میں بھی سوا پارا ہوگا اس کے بعد انشاءاللہ ایک ایک پارا ہوگا اور انتیسویں شب میں قرآن کریم بھی تکمیل ہوگی یہی حضرت قبلہ قاضی صاحب کا حکم تھا جس پر عمل ہو رہا ہے اور اسی ایک ساتھ ساتھ عوام کے بھی ہم شکر گزار ہیں جیسے ان سے اپیل کی گئی تھی کہ مساجد کے اندر رش نہ ہو لوگ زیادہ نہ آئیں پانچ افراد سے زیادہ جمع نہ ہو بحمد اللہ عوام نے اس بات پر پوری طرح سے عمل کیا ہے اور پوری طرح سے عوام اس پر قائم ہے انشاءاللہ آئندہ بھی اسی طرح سے ہم قائم رہیں گے اور کوئی بھی ایسا کام جو لوگ ڈاؤن کے خلاف ہوگا وہ ہم ہماری طرف سے انشاءاللہ نہیں کیا جائے گا موسیقی موسیقی موسیقی